بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریہ سے ہوں گے تو ویورز چلیں جی آج یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں آگئی ہوں نیچے کچن میں اور میں بناوں گی اپنے لیے ناشتہ تو میں نے سوچا کہ چلیں میں اپنے سارے دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں اپنے لیے بنا رہی ہوں ایک کپ چائے اور چائے کے ساتھ جو آج میں کھاؤں گی ناشتے میں ایک ایگ ایگ کو ساتھ بوئل کر لوں گی اور پھر اس کے ساتھ گاجر کا حلوہ جس کی میں آپ کو ریسپی سکھا چکی ہوں اس سے پیچھے والی یا شاید اس سے پچھلے والی ویڈیو میں تو وہ اور اس کی جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس کا حلوے کی سب سے بڑی خاصیت کہ وہ جلدی خراب نہیں ہوتا کم از کم وہ ایک میں ہی نہ چلتا ہے اگر اس کو آپ فریچ میں رکھتے ہیں تو میں نے تو کیونکہ زیادہ بنا لیا تھا تو اس کی میں نے ٹکڑیاں بنا کے تو پھر فریس بھی تھوڑا سا کر دیا تو بھرچے ساتھ اب میں نے چائے بنائی ہے چائے کے ساتھ پھر حلوہ کھا کے اور انڈا کھا کے تو پھر میں اپنی باقی کروں گی سارے گھر کے کام اور میں آج ہیلڈی سا اور اطاقت والا ناشتہ اس لیے بھی کھا رہی ہوں کہ آج میں کروں گی کافی سارا کام تو یہ کہ آج میں نے جانا ہے اپنے ہسپنڈ کو لے کے ساتھ لانڈری میں بلینکٹ دھلوانے کے لیے وہ تھکاوٹ والا کام تو نہیں ہے میں نے خود تو نہیں دھونے مشین نہیں دھونے لانڈری میں لیکن یہ کہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اس طرح کے موسم میں باہر نکلنا سردی میں جانا اور پھر یہ اس طرح کے کام تو مجھے بہت ہی مشکل لگتے ہیں تو باقی جو میں نے اپنی ٹائٹل میں لکھا ہے کہ ہسپنڈ کی دعوت تو ان کا یہ ہے کہ ان کو میں نے کہا کہ اگر آپ یہ لانڈری میں جا کے آج یہ میرا کام کروا دیں بلینکٹ کو کروا دیں تو پھر میں آپ کو آج مزیدار سی دعوت بنا کے کھلاوں گی تو بیورز یہ جی میں نے تو اپنا ناشتہ کر لیا ہے ریڈی ایگ بول کر لیا ہے اوپر نمک اور کالی مرچ سپرنکل کر لی ہے اور ساتھ یہ ایک چھوٹی جو کٹوری ہے اس کی حلوے کی تو یہ کھاؤں گی ساتھ اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے جی باقی کام وہ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ دکھاتی رہوں گی تو بیورز میاں صاحب کو اٹھا کے ناشتہ کروا کے پھر میں ان کو لے آئی یہاں پہ لانڈری میں ہم آئے ہیں اور ان کو یہ جو بلینکٹ لے کے آئے ہیں تو ان کو ہم کریں گے واش تو میں نے سوچا کہ چلے میں اپنی روٹین میں شیئر کر دوں اور جن کو نہیں پتا کہ لانڈری میں جس طرح سے بلینکٹ وغیرہ سارے ہوتے ہیں واش تو وہ میں آپ کو دکھا دوں اور اس طرح سے یہ بڑی بڑی کافی بڑی بڑی مشینیں ہیں ان کو اس طرح صرف ڈال کے اور پھر اس میں کوئنس جاتے ہیں فائی پاؤنڈ ایک ٹائم میں ڈالیں تو پھر یہ مشینوں کو چلا دیں تو بس بلینکٹ ہو جاتے ہیں واش تو یہ جی بلینکٹ تھے ہمارے دو اور یہ کافی دیر کے پڑے ہوئے تھے تقریباً تین چار میں ہنے سے رکھے ہوئے تھے میں نے ڈال کے بڑے بڑے بیکس میں اس لیے کہ ان کو واش کروانا ہے یہ نورملی یوز والے نہیں کمبلوں کا کیا کہ ہم چار سے چھ مہینے کے بعد ان کو واش کروانے کے بعد ضرور اور یہ ہوتا ہے اس سے کہ ایک تو یہ صاف ہو جاتے ہیں اور یہ جو پڑے ہوئے تھے تو میرے ہسپن صاحب نے مجھے کہا جب بھی میں ان کو کہتی تھے کہ ان کو واش کروا دے تو وہ کہتے تھے کہ ان کو پھینک تو تو کیونکہ جو پتہ نہیں مجھے نہیں پتہ آپ کے گھر کا کیا ہے صاحب کتاب ہے لیکن میرے ہزمان کو جو بھی ایسے کھار میں اکسٹر چیز نظر آتی ہے کہ جو رکھی ہوئی ہے تو وہ کہا دیتے ہیں اس کو پھینک دو وہ واش کروانے سے بہتر یہی سمجھ دیا کہ ان کو پھینک دو اور پھر جب نئے خریدنے پڑتے ہیں تو پھر لگتا ہے مشکل کہ اتنے پیسے کہاں لگے تو ابھی میں پہلے والا جنیا لے کیا بلینگٹ سکسٹی پونٹ کا جو میں نے اپنے ساؤتھو والے ویڈیو میں دکھایا تھا تو وہ بھی ابھی وہ پھر لگا لیا ہے نیا اور اب یہ جی یہ پڑے ہوئے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں تو ویوز جے ساتھ میں اس کی بنائی تھوڑی سی ویڈیو یہ بنا کر رہے ہیں کپڑے پریس چھرٹس لے کے آئی تھی میاں صاحب کی ساتھ ان کا یہ ہے کہ ان کو ساتھ چھرٹس ہم دے جاتے ہیں ہارڈے کی اور یہ ایک پاؤنڈ میں واش بھی کار دیتے ہیں اور پریس بھی کار دیتے ہیں تو یہ سستہ بھی پڑتا ہے اور آرام سے یہ کہ وہ جب جوب کے لیے جانا ہو تو پھر ہارڈے کے لیے وہ کپڑے پریس کرنے کی نہیں پرابلم ہوتی لیکن یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا اس طرح سے یہ پریس ہوتے دیکھنا کیونکہ ان کے پاس وہ جو میرے پاس ہے جو سٹیم والی آئرن وہ اتنی اچھی نہیں ہے تو ان کے پاس تو کیونکہ لانڈری میں یہ کرتے ہیں تو ان کا سسٹم کچھ اور ہے الحمدللہ وائس آور کرتے ہوئے سوری مجھے چھینک آگئی تو جی ان کی وہ سٹیم کا جو میں بتا رہی تھی اور طرح کی ہیں ان کی اس طرح بڑے بڑے پائپ لگوئے تھے جس طرح سٹیم سے وہ ہو جاتی ہے جلدی جلدی پریس شرٹ تو بیورج یہاں پہ یہ بلینکٹ ایک ہو گیا ہے واش تو اس کو اب نکال کے تو یہ ڈرائیر میں ڈال دیا ہے اب ادھر بھی کوئنس ڈالیں گے جہاں پہ بھی جو کام کرنا ہے اس کا لگلہ سے حساب ہوتا ہے پہلے واش کے لگلہ سے ڈالیں اور اب یہ یہاں پہ ڈرائی ہو رہا ہے بلینکٹ اس میں بھی کوئنس ڈال کے تو اس کو چلا دیا لیکن اس کو یہ کہ یہاں پہ رہنا کیوں ضروری ہے مجھے ٹائم کیوں مل گیا ویڈیو بنانے کا کیونکہ یہ دوسرا بھی واش ہو گیا ہے اور اس کو بھی اب ڈرائیر میں ڈال دیں گے نکال کے ان کو یہ کہ جب یہ ڈرائی ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد تقریباً ساتھ آٹھ منٹ کے بعد ان کو نکال کے تو تھوڑا سا پھیلا کے کمبلوں کو دوبارہ سے پھر ڈالنا پڑتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ وہ گچھو مچھو سے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس طرح جتنے مرضی آپ کو ڈالتے جائیں تو لیکن یہ ڈرائی ہوتے ہی نہیں تو اس وجہ سے یہ کہ اگر ان کو پھیلا کے دوبارہ نکال کے تھوڑا سا ہلا کے ڈال دیں تو پھر یہ کہ وہ جلدی ہو جاتے ہیں ڈرائی تو یہ کہ یہ جس طرح سے کار رہے ہیں کمبل کو تو کیونکہ گھروں میں اگر یہ تھوڑے سے بھی گیلے رہ جائیں گے تو گھروں میں تو اتنی کوئی جگہ ہوتی نہیں نہ کوئی اتنی بڑی سپیس ہے کہ جہاں پہ ان کو بلینکٹ کو ڈال کے ڈرائی کر لیا جائے خاص طور پر اس ویدر میں تو یہ کہ یہ جب واش ہو گئے تو پھر اب ہم ان کو لے کے آگے ہیں گھر لیکن ویورز اب میں اپنے وعدے کے مطابق جو میں نے اپنے میاں صاحب کو کہا تھا کہ میں آپ کو مزیدار تھی دعوت بنا کے کھلاؤں گی تو اس کا میں نے آگے گھر میں بنانا شروع کر دیا ایون دو کہ میرا دل نہیں کھا رہا تھا میں تھوڑی ٹائرنس بھی فیل کر رہی تھی لیکن میں نے سوچا کہ وہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا اس کے مصداق میں کیا کروں گی کہ اب میں بناؤں گی یہ کھانا سارا تو اب میں سب سے پہلے بناؤں گی لزانیا اور لزانیا کے شیٹ میں نے گرم پانی میں بکھو دی ہیں اور ساتھ پھر کیمہ فرائی کر لوں گی اور یہ لزانیا کا ایک سائیڈ پہ کر کے تو ساتھ ہی پھر میں رکھ دوں گی چاول بنانے کے لیے تو ویرز وہ میں بتانے لگی تھی مشینوں کو دیکھ کے وہاں میں کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ ایک وقت تھا جب میں بہت چھوٹی تھی میرا خیال ہے چھ یا سات سال کیوں ہوں گی تو مجھے میرے شعور میں کہیں یہ ہے بات کے جو میری دادی امی تھی وہ کپڑے لے کے تو دریا پہ بھی دونے جاتے تھے اور ٹیوبیل پہ بھی جائے کرتے تھے مجھ اب یہ یاد نہیں پڑتا کہ ہمارے گھر میں پتہ نہیں پانی تب جو ایک ہوتا ہے ٹیپ کا آتا تھا یا وہ شاید ویسے ہی جاتے تھے مجھے نہیں یاد اس بات کا لیکن یہ میرے مجھے یاد ہے کہ دریا پہ ایک وہ جو کپڑے دھونے والا ڈنڈا ہے اور ساتھ وہ موم جامعہ جس کو شاید کہتے تھے جو سی تھرو ہوتا ہے جو ہم ٹیبلز کے اوپر ڈالتے ہیں تو وہ لے کے جاتے ہوتے تھے دھونے کے لیے اور اب دنیا میں کتنی ترقی کار لی کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح مشین کے اندر آپ صرف ڈال دو اور کپڑے ڈال دو اور اتنے اتنے بھاری کمبل بھی آپ کے آدھے پونے گھنٹے میں یا گھنٹے میں واش ہو جاتے ہیں تو ویورز یہ کام کرنا سٹارٹ کر دیا ہے میں نے لزانیا کے لیے میں نے جو تھا کیمہ بھون لیا ہے وہ بھی ریڈی کر لیا ہے میں نے راکتی نیچے اوپر ڈال دیا ہے کیمہ اور پھر کیمہ کے اوپر ڈال دی ہے گریٹڈ چیز اور چیز کے بعد پھر چیٹ ایک ڈال دی ہے اور پھر اس کے بعد یہ جی ڈال دوں گی اس کے اوپر یہ کیمہ اور پھر کیمہ کے بعد اس کو پھر میں رکھ دوں گی اوپن میں باقی اس کی ساری چیزیں ڈال کے سوچ اور پھر چیز تو جی اس کے بعد پھر میں ساتھ چاولوں کا میں نے آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے میری باتوں کے ساتھ ساتھ میں نے چاول رکھ دی ہیں اس کا مسالہ بھنیں کے لیے میٹن پلا ہو بناؤں گی آج میں کیونکہ ان کو بہت پسند ہے ان کو ہر طرح کے پلاو میں سے چکن پلاو یا بریانی وغیرہ میں سے یہی مٹن پلاو زیادہ پسند ہے یکنی والا تو پھر آج میں ان کے لئے وہی بنا رہی ہوں اس لئے کہ میں نے سوچا کہ چلیں اگر انہوں نے میری بات مان لی ہے اور میرے ساتھ چلے گئے سردی کے موسم میں اٹھ کے ان کا چیزوں کا کیا ہوتا ہے اس طرح کے کاموں کا کہ مرد جو ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہر گھر میں لیزی ہی ہوتے ہیں اس طرح کے کام کروانے کروانے کے لئے کچھ ہوں گے ریسپونسیبل جو خود سے چلے جاتے ہیں ورنہ بندوں کو ایسے کام کہہ کے ہی کروانے پڑتے ہیں تو یہ روست بھی ساتھ میں نے نکال دیا ہے یہ میں نے پہلے سے ہی مسالہ لگا کے رکھا ہوا تھا فریج میں تو اس کو صرف روست ہی کروں گی اس کو اوون میں رکھوں گی اس کو لگا کے اوپر اس کے کور کر کے سٹریم میں یہ پک جے ساتھ ساتھ تو ساتھ ساتھ باقی جو کام ہو رہے ہیں چاولوں کا مسالہ تقریباً بنا لیا ہے اس کو میں رکھ کے اوپن میں پھر چاولوں کے مسالے کی طرف آتی ہوں تو وہ بناوں گی ساتھ تو میں بات کر رہی تھی آپ سے ہاں کاموں کا یہ کہ جو جیسے ہسپن کہتے ہیں کہ پھینک دو چیزیں اور یہ ہماری چیزیں اٹھا کے ان کو جو بھی گھر میں اکثر چیز نظر آتی ہے جوتیاں ہم ڈونڈتے رہتے ہیں شوز اکثر پھینک دیتے ہیں کھانے پینے میں بہت وہمی ہے کھانے کا یہ کہ اگر ایک آئل میں ایک دفعہ چیز فرائی ہوگی تو وہ دوسری دفعہ اس کو یوز ہی نہیں آئل کو کرنے دیتے ہیں کہتے ہیں اس کو پھینک دو ہیلتھ کا خیال نہیں تم رکھتی اور پھر اگر فریج میں کوئی یہ جو لیٹس وغیرہ ہوتی ہے سلات کی چیزیں آدھی یوز ہوگی ہیں اور آدھی فریج میں پڑی ہوئی ہیں تو یہ جی اٹھا کے بغیر پوچھے مجھے پھینک دیتے ہیں اور اس بات پہ اکثر ہماری ہوتی ہے آرگومنٹ بھی کبھی لڑائی بھی ہوتی ہے اور مجھے بہت ان کی یادت عجیب لگا کرتی تھی کہ یہ کیا کرتے ہیں کیوں میری چیزیں ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جو ایکسٹر چیزیں پڑی ہیں یا جو ہاف یوز ہوگی ہے تو آپ فریج میں پڑیا تم اسے اس کو اٹھاؤ پھینکو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ چیزیں گل بھی جاتی ہیں اگر نہیں دو چار دن جوز ہوئی ایسے چیزیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ تم نے اس کو گلا کے پھینکنا ہے خراب کر کے تو بہتر ہے کہ میں ہی اٹھا کے اس کو تو پہلے ہی پھینک دوں تو بس یہ کہ سب کی اپنی اپنی عادتیں ہوتی ہیں تو زندگی کا نظام چلتا ہی رہتا ہے کیونکہ مختلف مزاج کے لوگ اور مختلف حیبٹس کے لوگ جب ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسروں کی عادتوں کے ساتھ ہی انسان کو رہنا پڑتا ہے اور کچھ چیزیں آتے ہیں وہ میری برداشت کرتے ہیں کچھ میں ان کی برداشت کرتی ہوں تو اسی طرح الحمدللہ زندگی برداشت کرنے سے ہی اچھی گزر جاتی ہے تو یہ کہ آج تو میں ساری ہی لوگ میں باتیں ہی کر رہی ہوں اپنی اپنی ہزبنٹ کی حیبٹس کی تو آپ بتائیں کہ آپ کے ہزبنٹ بھی اسی طرح آپ کو ہوتی ہے کی پرابلم کیونکہ ہماری انہی چیزوں پیاسے ہی ہوتی رہتی ہے آرگومنٹ کبھی کسی چیز پہ جو مجھے چیزیں پسند ہیں وہ کبھی ان کو پسند نہیں ہوتی ہیں اور جو ان کو پسند ہیں وہ کبھی مجھے پسند نہیں ہوتی ہیں تو یہی ہے جی زندگی کا حساب تو ویورج یہ ساتھ کباب میں نے رکھ دیا ہے فرائی ہونے کے لئے اور ساتھ مزیدار سا روست بہت مزیدار آر ایس کھون دیکھنے سے ہی تو یہ ساتھ میں نے بنایا ہے اور پھر بڑی شاندار سی اچھی سی دعوت ہو جائے گی کیونکہ دعوت کا کیا ہوتا ہے میں کیوں یہ لکھا تھا دعوت کا کیونکہ اکثر جب کوئی گھر میں آنا ہو کسی نے کوئی فون کرے کہ آنا ہے یا ہم خود کسی کو انوائٹ کریں تو اس سے کیا کہ پھر تو تین چار پانچ کھانے بن ہی جاتے ہیں لیکن اگر جو کہ گھر میں کیا ہوتا کہ گھر میں ہم اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق ہی جو بھی یہ کھانا سالن بنا لیا یا چاول بنا لیا یا چاول ہے تو ساتھ روٹی سالن ہو گیا سالن بنا لیا بس یہی چیزیں ہوتی ہیں زیادہ ہم تردد نہیں کرتے گھر میں اتنا تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اب کوئی لوگ ڈون میں نہ کوئی آ رہا ہے نہ کہیں جا رہے ہیں تو ہم یہ کہ چلیں گھر میں ہی ایک اچھا سا محول بناتے ہیں دعوت کا تو یہ کبابوں کا میں نے دوسرے بیچ بھی ڈال دیا حالانکہ میں نے ایک ہی ڈالنا تھا کباب ایک پانچے ہی بنانے تھے لیکن کیا کہ وہ ساتھ کے ساتھ جیسے کباب تلتے جاتے ہیں تو ساتھ ساتھ دو دو تین تین اٹھا کے ویسے ہی یہ کھا جاتے ہیں اس لئے پھر میں نے سیکنڈ بیچ بھی بنا لیا تو یہ چاول بھی ساتھ ہو گئے ہیں ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی مزے دار کھلے کھلے سے چاول بن گئے ہیں اس کا بھی میں مٹن پلاو کا آپ کو سارا طریقہ سکھا چکی ہوں یخنی نکال کے جس طرح چاول بناتے ہیں تو یہ مزے کے بنے ہیں سوفٹ ہیں لیکن یہ کھلے کھلے سے ہیں تو بیورج یہ ساتھ کباب کا دوسرے بھی ہو گئے ہیں تیار تو اب ان کو میں سارے کھانا نکال کے تو پھر رکھتی ہوں اس پہ کیا کہتے ہیں ٹیبل پہ تو بیورج ساتھ میں نے اپنی سسٹر کو اور اس کے ہزبنڈ کو بھی انوائٹ کارل دیا تھا کہ آپ لوگ بھی آجیں ہماری طرف کیونکہ ایک تو کھانا بھی کافی زیادہ میں نے بنا لیا تھا دوسرا یہ کہ کافی دن کی ملاقات بھی نہیں ہوئی وہ لوگ بھی نہیں آئے ہم بھی نہیں گئے تو اچھا تھا کیونکہ چوری چوری چپ کے چپ کے بلایا تھا اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ بالکل بھی الاؤ نہیں ہے جو نہ کہ کسی کے گھر میں آنے کا بھی فائن جو آئے گا اس کو بھی فائن اور گھر والوں کو بھی فائن اور پھر ساتھ یہ ہے کہ جو بتائے گا کہ کوئی کسی کے گھر میں آیا تو اس کو ٹو ہنڈڈ پاؤنڈ کا ریپورٹ یعنی کہ اس کو انعام ملے گا تو اس وجہ سے یہ کہ ارد گرد دیکھ کے تو بڑی احتیاط سے ہی کہتے ہیں کسی کو اگر کسی نے آنا ہو تو بیورج یہ روست ہو گیا تیار لزانیا مزیدار سے چپلی کباب اور ساتھ یہ متن پلاو اور ساتھ چٹنی اور ڈرینکس اور جو تھے سیلڈ وہ میں رکھنا ہی بھول گئی تو باقی یہ کہ لزانیا تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تھا براؤن کیونکہ میں وہ بنانے لگ گئی تھی سیلڈ اور چٹنی تو اس وجہ سے تو بیورج یہ میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ میری فرینڈ ہے ان کا نواسہ ہوا ہے پیدا اور یہ انہوں نے کارڈ بھیجا اور ساتھ بھیجی مٹھائی اور یہ بیبی کا نام لکھا ہوا تھا کارڈ کے اوپر ریان احمد ریان اسلم اور ساتھ جی ان کا تھا ڈیٹو پر لکھی ہوئی تھی تو ان کا بڑا ہی مجھے اچھا لگا سٹائل ان کا بھیجنے کا کیونکہ یہ ایک یونیک سا سٹائل تھا اور ڈیفرنٹ تھا ورنہ پہلے جو آتی ہیں اس طرح مٹھائی وغیرہ گیفٹ آتا ہے بچوں کی برث پہ تو لوگ ایسے ہی مٹھائی آئیڈیال سے نرالا مبالا سے لے کے بھیج دیتے ہیں تو لیکن یہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا بوکس کو ریبن کے ساتھ اور پھر یہ بوکس بھی اس کا بڑا ہی خوبصورت پیارہ ساتھا تو میں نے سوچا کہ چلیں میں اپنا یہ جو تھی یہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح سے ایک آئیڈیا مل جاتا ہے آپ کو ایک نیا کہ اگر کوئی اس طرح سے بھیجنا چاہے کسی کو سینڈ کرنا چاہے تو وہ اس طرح سے بھیج جاکتا ہے تو ویورز یہ جی ہے ان کا نواسہ بہت ماشاءاللہ پیارا ہے اللہ تعالیٰ نظرِ باد سے بچائے صحت و سلامتی والی زندگی دے عابض بچے کے لئے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ خادم دین بنائے اور اپنے والدین کی آنکھوں کی تھندک بنائے تو انشاءاللہ جب لوگ ڈاؤن ختم ہوگا تو پھر اس کو بیبی کو دیکھنے جائیں گے ابھی تو کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے منع بھی ہے اور دوسرا یہ کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں نیو بونڈ بیبی تو ان کے لئے تو آوائیڈ ہی کرنا چاہیے اس طرح کے حالات میں تو ویورز یہ بڑی مزے کی تھی مٹھائی اور بکلاوہ کہتے ہیں اس مٹھائی کو اس میں میٹھا کام ہوتا ہے نارس اور ڈرائی فروٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ڈالا ہوا تھا بہت مجھے پساند آئی مزے کی بھی تھی اور یونیک سی بھی تھی اور عام مٹھائیوں سے تھوڑی مہنگی بھی ہوتی ہے تو میں نے سارے جو تھے اندر پیسز ان میں سے ایک ایک نکال لیا کہ سارے ہی ٹیسٹ کرتے ہیں تو سب کے مزے کے تھے لیکن یہ جو سینٹری میں پڑا ہوا ہے فلاور ٹائپ کا تو یہ مجھے بڑی ہی پساند پہلے بھی میں نے کھائی تو ہوئی ہے لیکن یہ کہ اتنی زیادہ اس کے جو ہیں سارے اس کے جو کسمیں ہیں ہر طرح کی اس میں سے قریباً آٹھ تاس طرح کے تھی مٹھائی کی کسمیں تو وہ ساری پھر میں نے نکال لی کہ چلیں ہم میں بیورس کو بھی دکھا دوں تو پھر یہ کہ اس کو ٹیسٹ بھی کریں کہ کس طرح کی ہے تو بڑا اچھا لگا تو ان کا بھی بہت بہت شکریہ مٹھائی بھیجنے کا میں نے سوچا کہ میں ان کا شکریہ بھی ادا کر دوں اور بیورس کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو بیورس جی یہ تھی آج کی میری سارے دن کی روٹین اور سارے کام جو میں نے آپ کو دکھائے اور آپ کے ساتھ شیئر کیے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز جو نئے ہیں میرے چینل پر وہ بھی ویڈیو کو لائک کر دیں تو دعاوں میں یاد رکھیں میں حاضر ہوں گی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ